موسیقی تو ہر دن گزرنے کے ساتھ لگا تھا ڈیرے کے کئی ایسے راز ہیں جو بے پردہ ہو رہے ہیں رام رحیم اور ڈیرے کے اندھ بھکتی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ڈیرہ پریمیو نے اپنے مند کے ساتھ اپنا دھن بھی رام رحیم کو سوق دیا تھا رام رحیم کے جیل جانے کے بعد اب یہ انویائی تھگا سا محسوس کر رہے ہیں موسیقی خود تو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ چکا ہے لیکن برباد ہو رہے ہیں وہ پریوار جنہوں نے اپنا سب کچھ ڈیرے کو دان کر دیا تھا زمین زیاداد ویہپار روپیہ پیسہ سب کچھ ڈیرے کو دان کرنے کے بعد جو لوگ ڈیرے کی شرن میں تھے وہ لوگ اب لٹا پٹا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ جسے انہوں نے بھگوان سمجھا تھا اپنا دیوتا سمجھا تھا وہ بابا گناہوں کا دیوتا بن گیا انویائیوں کا صرف یہی کہنا ہے کہ بابا کو چکا چوند کے زندگی مار گئی ورنہ وہ گناہوں کے دیوتا نہ ہوتے ورنہ اگر وہ صحیح راستے چلتے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کلیے ان کے بھگوان بنے رہتے اب کچھ لوگ آرٹھک بدحالی چھیلنے کو مجبور ہو چکے ہیں وہ پریوار جو بابا میں اٹوٹ آستہ رکھتے تھے ان پریواروں کو بابا نے ہوتیلز میں اپنے تمام کاروبار میں پارٹنر بنانے کا سپنا دکھایا تھا ان کی کچھ زمین کو دان کروا لیا اور کچھ کو بیچ کر پیسے اپنے پاس رکھ لیے بابا نے پھر وہ زمین آگے بیچنے کا کام کیا یعنی خود بابا ریل ایسٹیٹ کے کاروباری ہو گئے زمین کے سوداگر ہو گئے اور وہ پریوار اب بھوک مرنے کی نوبت پر آ چکے ہیں کیونکہ بابا سے آستہ میں بابا سے محبت میں وہ اپنا سب کچھ گوا چکے ہیں لٹ چکے ہیں ہار چکے ہیں اور اب ان کی زندگی آخر کیسے آگے بڑھے گی یہی سوال ان پریواروں کو کھائے جا رہا ہے کیمرمن وشالور سے ہوگی ستنام کے ساتھ محیش کمار ٹوٹل نیوز سرسا اور صرف اتنا ہی نہیں ڈیرہ پرموخ رام رحیم نے دھرم کے نام پر نہ کیولہ دھرم کیا بلکہ اپنے کروڑوں سمرتکوں کا جم کر شوشن بھی کیا ستسنگ کے نام پر رام رحیم اپنے سمرتکوں سے روزانہ ایک ایک روپیہ دان کرنے کو کہتا تھا جس سے رام رحیم کیول ایک دن میں ہی کروڑوں روپے کما لیا کرتا تھا سرسا کے ڈیرہ سچا سودا میں گرو کے روپ میں بیٹھا رام رحیم کیا کیا کھیل کھیل رہا تھا اس کی نئی نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں ہریانہ کے ڈیرہ سے جڑے کچھ بھگتوں نے بتایا کہ بابا کے چیلے ہر تین چار مہینے میں پنجاب ہریانہ کے الگ لگ شہروں سے ایک روپیہ روز کے نام پر ہر بار لاکھوں کی کلیکشن ہی نہیں کر کے لے جاتے تھے بلکہ کتابوں اور دواؤں کے نام پر بھی بابا سنگت سے دولت لوٹتا رہا جیسا بابا اور اس کے ڈیرہ کے لوگ اکثر دعویٰ کرتے تھے کہ دیش بھر کے کئی راجیوں میں چھے کروڑ لوگ ڈیرہ سے جڑے ہوئے ہیں اس لحاظ سے دیکھیں تو بابا کو سنگت سے ہی ایک دن میں چھے کروڑ کی آمدن تھی مہینے میں قریب ایک سو اسی کروڑ اور سال بھر میں یہ ہو جاتی ہے دو ہزار ایک سو ساٹھ کروڑ کتابوں اور دواؤں کے نام پر الگ لوٹ تھی ہے کوئی دنیا میں ایسا بزنس بابا کا شکار ہوئے لوگ اب خود کو کوس رہے ہیں ہم سات آٹھ سال سے بابا رامر ایم کے ڈیرے سے جڑے ہوئے ہیں اور سمرتھک اس کو بھی جوڑ رہے تھے اپنے ساتھی اور ہم یہاں سے جو بھی ہمارے سے سیو ہوتی تھی بابا کی اپنے آپ بھی دیتے تھے کسو کیا وانسو اوروں سے بھی دان لے کے بابا رامر ایم کے سیو ساڈیرے میں دان کرنے کے لئے جاتے تھے کہ یہ ہمارا گروہ ہے ہمارا بابا ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ بابا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے جیسے جیسے بابا کے کالے کارنامے سامنے آ رہے ہیں اب دھرم سنستاؤں سے جڑے لوگ بھی کھول کر اپنی پرتکریہ دینے لگے ہیں ڈلی سٹیٹ سے ایس جی پی سی کے میمبر گروہ ویندر سنگھ مٹھارو ایسے ڈیرے آشرموں کے بارے میں کہتے ہیں ہر دوار میں گروہ نانک جی گئی وہاں پہ کچھ اتحاسک لوگ سورج کو پانی دے رہے تھے نانک جی نے اُلٹے پانی پھائی دیا تو جب نانک جی نے اُلٹے پانی پھائی دیا تو لوگوں نے ان کا مزاک منایا بھئی یہ کیا کر رہے ہیں بھولے جی کیوں کیا گلت کیا اگر آپ سورج کو پانی پچا ستے جو کہ کروڑوں میں دور ہے تو میرے تو گھکے تو جو ہیں وہ کو سو میں دور ہے وہاں پانی نہیں جائے یہ ایک بھرام ہے اس بھرام سے ہم بہار نکلے گروہ گوبی سنجی نے ایک ہی بات کہی تھی آگیا بھائی اگار کی سبھی چاہے و پنت سب سکھن کو حکم ہے گروہ مانی اور گرنٹ کہ ہمارے جانے کے بعد چپے چپے پہ گروہ ملے گے لیکن آپ نے کسی کو گروہ نہیں ماننا صرف ایک گروہ گرنٹ صاحب جی ہیں جنہوں نے جو ہے انہیں کو آپ نے ماننا ہے خیر بے حساب دولت ایشو آرام اور دھرم کے نام پر کرنے والا بابا اب ارش سے فرش پر ہے کل کا شہنشاہ آج قیدی نمبر 8647 کہتے ہیں زندگی میں آدمی سب کچھ پا سکتا ہے پر سب کچھ دے کر بھی زندگی نہیں پا سکتا آج بابا کا بھی یہی حال ہے سعیوگی کپل کے ساتھ دوینر کتھوریا ٹوٹل نیوز پانیپت بیرو موسیقی موسیقی